ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو بھائی صاحب آج ہمارے سامنے یہ کھڑی ہے مارتی سجیو کی شفٹ دوہزار چوبیس تو یہ جیڈ ایکس آئی ویڈنٹ ہے یعنی کی ٹاپ اینڈ کلاس ویڈنٹ ہے یہ ٹاپ موڈل ہے تو اس کے بارے میں بہت سارے ڈیٹیل ریویو کرنے والے سارے فیچر ایکسپلین کرنے والے کیا کہ فیچر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں فرنٹ پروفائل ریو پروفائل میں کیا کہ ملے گا اس کی پرائز اور اس کی انجن سپیشفیکشن وغیرہ سارے چیزیں ایک بہت ہی کمپلیٹ ڈیٹیل ریویو اس کا میں آپ کو دینے والا ہوں اس کے پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کا بیس موڈل یعنی کے ایل ایکس آئی آپ کو پانچ لاکھ باون ازار روپے سے مل جاتا ہے ایکشورم پرائز اس کے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جیڈ ایکس آئی ٹاپ ویڈنٹ ہے تو یہ آپ کا آٹھ لاکھ پچاسٹی ازار روپے سمتنگ اس کا ایکشورم کا پرائز ہو جاتا ہے پھوڑی سی میں انجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انجن اس میں آپ کو ون پنٹ ٹو لیٹر کا ڈویل جیٹ سسٹم والے اس میں انجن آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے جو کہ آپ کو ایٹی نائن بیچ کی پاور اور ون ون تھری این ایم کا ٹورک نکال کے دے دیتا ہے وہیں اگر اس کے مائلج کی بات کی جائے تو بھائی سب اس میں آپ کو کمپنی مائلج کلیم کرتی ہے بھائیس کا بٹ آپ کو یہ کہیں نہ کہیں پچیس کا مائلج آپ کو رام سے نکال کے دے دیتی ہے انجن ریفائنڈ ہے کافی زیادہ سمودھ ہے بہت بڑیا ہے اس کار میں آپ کو ون سکسٹی تھری ایم ایم کی گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے وہیں ویل بیس بھی بہت اچھا ملتا ہے اس کار میں آپ کو ویل بیس میں آپ کو چوبیس سو پچاس ایم ایم کا بہت اچھا ویل بیس مل جاتا ہے جو بہت زیادہ سپیش بنا دیتا ہے گاڑی کو اور اس کے اندر جو اوٹومیٹک ویرینٹ ہے ویسے خیر اوٹو آسوری اوٹومیٹک ہے وہ بھی ایویلی بل ہے اور ویسے آپ مینول دیکھ رہے ہیں یہ ویلہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے مینول ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کیبین کے اندر نوز ویبریشن نہیں ہے بہت اچھا ہے سفیشنٹ ہے بڑیا ہے تو اب تھوڑی اسے بات کر لیتا ہے بھائی سب کار کے لکس کے بارے میں وہیں فرنٹ میں دیکھیں گے آپ تو وہیں پہ اس طریقے کے کچھ لک آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے یہاں پہ اس بیچ مارتی سجیگی کا لوگو اور یہاں ہیڈ لیم کا سیٹم دیکھیں گے پورا ہیلوجن کا ملتا ہے یہاں پہ انڈیکیٹر وید ہیلوجن ہی آپ کو ہیڈ لیم دیکھنے کے لئے اندر مل جائے گا تو یہ پورا ہیلوجن کا سیٹ اپ رہنے والے نیچے فوگ لائٹ اور یہ کروم گارن کام یہ اس کا موڈل میں ایسی آتا ہے کوئی ایکسیسریز کا پارٹ نہیں ہے یہ لکسہ نہیں لگایا گیا ہے اور ایک پوری بلیک ڈاؤٹ ایک بڑی اسی ہم پہ نیچے گرل دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے کروم کا کام ہو رکھا اس پہ بہت بہت بڑھیا بڑھیا چیز ہے ویل بیس بہت زیادہ بڑھیا ملتا ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں گران کلیرنس بتا چکا ہوں اور اس میں آپ کو سائیڈ سے پروفائل دیکھیں گے تو بڑا مست سی لگتی ہے ویس گے تو بھائی صاحب ٹائر جس کے بہت زیادہ ملک اللہ ویل دیے گئے ہیں کار میں اس میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں ویل کور کا کام نہیں ہے اللہ ویل دیے گئے ہیں ٹائر سائز کی بات کروں آر فیفٹین یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور آپ کو ڈسک بریک کی پلیسمنٹ دیکھنے کے لئے مل جائے گی پیچھے آپ کو ٹرم بریک ہی ملیں گے تو یہ چیز بڑھیا لگی مجھے تو بھائی صاحب آپ بھی مجھے بتانا آپ کو کیسے لگی کلائٹنگ وغیرہ کا کام اس میں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ فینڈر کریڈ یہ دیکھی ہے تو یہ چیز بڑھیا ہے انڈکیٹر فینڈر پہ نہیں ہے اور بیم پہ انڈکیٹر کی پلیسمنٹ باڈی کلر یہ سارا کچھ بڑھیا ہے سچھا لگا ریکوسٹ سنسر اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے یہ چیز بڑھیا ہے بی پلر بلیک ڈاؤڈ ہے پورا اوپر آپ کو انٹینہ مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے شارف انٹینہ یہاں مل جائے گا باڈی کلر ہے سب کچ جس کے ڈور ہینڈلز بھی تو یہ چیز بڑھیا ہے ریئر کی پروفائل پر نظر ماریں گے ایک بار پیچھے سے آپ کو اس طریقے کا کچھ ویو نکل کے آتا ہے تو کروم گارنش کا پوری کی پوری ایک لائنیاں مل جاتی ہے دیکھنے کے لئے بیچ میں ماردوی سوجگی کا ایک لوگو بڑھیا ڈیسائر کی بیزنگ ہے مل جائے گی پوری ایک لائننگ کے ساتھ کروم ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا وہیں پلیسمنٹ اگر یہاں تیل لائٹ کے دیکھے جائے ہے تو پورا کا پورا سیٹ اپ ہائلوجن کرے گا چار چار پارکنگ سینسر اس میں آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں نیچے کی اور یہ چیز بڑھیا ہے اور اس میں آپ کو ڈیفوگر ہائی وانٹڈ سٹوپ لیمپ اوپر انٹینا یہی چیزیں ملتی ہیں کوئی یہاں پہ وائپر واشرز ایسی چیزیں نہیں ہیں تو نیچے ریفلیکٹر ملیں گے سیمپل پلین بیسی سے نون ورکنگ والے بڑھیا ہیں ویسے تو بوٹ سپیس کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو 378 لٹرز کا ب بھی ہے اور اس میں آپ کو پورے ٹولکٹ وغیرہ ہر چیز بڑھیا مل جائے گی چار چار بیک ایس لی اب اس میں رکھ سکتے ہیں وہیں نیچے میٹ کے نیچے اگر ہم دیکھیں گے اوپر کو اس کو کر کے تو نیچے ہمپر ہمارا سٹیل ریم ملتا ہے یہ چیز بڑھیا ہے سٹیل ریم ملے گا اس پر اوپر کا نا پورا کھلا 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 ہے یہ والا ایریا اگر اس کو بھی کچھ کورڈ اپ کیا جاتا تو زیادہ اچھا لگ سکتا تھا میرے کوڈنگ تو یہ آپ مج سٹیل کے بارے میں دروازہ اوپن کر لیا اوپن کا ڈیول ٹون کلر یہاں پہ آپ کو بیچ کلر میں اور یہ بلیک فنش کے ساتھ اور یہاں پہ وڈن ٹچ کا بھی کام کیا گیا ہے بلکل سوف ٹچ کے ساتھ بڑھیا پاور ونڈو کے کنٹرول سے ہم مل جاتے ہیں اور بیم کے کنٹرول سے بھی آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں اور دونوں سائیڈ کے اور بیم آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اوٹو فولڈبل بھی ہو سکتے ہیں وڈن کی فنشنگ یہاں پہ یہ پیاری سے بڑی مست دی گئی ہے بورتل ہولڈا اور میکزین کا اس پیس آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں سپیکر اس میں ٹیوٹر کی بھی پلیسمنٹ ہے بہت زیادہ بڑھیا ہے اچھے لگتی ہے ویسے تو دیکھنے میں اب اندر بیٹھ کے بھائی صاحب تھوڑی سی بات کریں گے اندر بیٹھ گئے ہیں اگنیشن آن کرتے ہیں تو اگنیشن آن کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھیں پس سٹارٹ سٹاپ بٹن ہی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس کو آن کریں گے تو اس طریقے کا بھائی صاحب لا جواب والا سیمی ایک دم سیمی فلی ڈیزیٹل یہاں پہ انالوگ کے ساتھ یہاں پہ اپنا انسٹرومنٹ کلسٹر دیکھنے کے لیے ملے گا یہاں پہ 220 کی مارکنگ مل جاتی ہے سپیوڈو میٹر میں آرپی میٹر یہاں برابر میں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے بیچ میں ایک ایم ایڈی دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے جہاں سے آپ یہاں سے ٹرپنگ کر کے سارے موڈز چینج کر کے آپ چیز دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ایوریج ہو گیا آپ کا اور آپ کا فیول گیج ہو گیا ٹیمپریچر ہو گیا اور وارننگ لائٹس بھی آپ کو اوپر یہاں پہ دی ہوئی ہیں تو یہاں سے آپ بیسک ساری انفرمیشنز یہاں سے آپ دیکھ کے لے سکتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں سے ساری انفرمیشن اوپنلی مل جائیں گی تو یہ تب آج سب اس کا انسٹرومنٹ کلسٹر کا اب یہاں پہ آپ کو ٹریکشن کنٹرول کا یہاں بٹن دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہاں پہ لائٹس کے اور یہ چیز بڑھیا ہے اس ایونٹس کا آپ کو یہاں مل جاتے ہیں یہ بھی چیز بڑھیا لگی اور اوپر میں یہ والی جو پلیسنگ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفوگر کا کام کرتے ہیں اس طرف شیشو کے لیے تو یہ چیز تو خیر بہت اچھا ہے اور اس کی جو تھوئنگ ہے وہ بھی جاتا کافی انف ہے اور ڈیسنٹ ہے بڑھیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ٹوٹل چھے سپیکر ملتے ہیں آپ کو یہ تو ہوگئے بھائی سے اندر کی پورے کی پوری بات اور اس میں ایک چیز اور بتانا چاہوں کو سینٹر کن کنسول پہیں گے سیون انچز کا پورا سمارٹ ڈسپلی ہیں دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے ساری کنیکٹیوٹی اس میں آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے فلی ڈیزیٹل ہوگا ساری کنیکٹیوٹی ایپل اوٹو کار پلے انڈرویڈ اوٹو سوری میں نے غلط بول دیا انڈرویڈ اوٹو ایپل کار پلے والی ساری چیز میں فیچرز دیکھنے کے لیے مل جائیں گے تو یہ چیز بھی بڑھیا ہے فل سپورٹیو ہے یہ اور سارے ہی اس میں بیسک فیچر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے نیچے ایسی کی کنٹرولز کلائمیٹ کنٹرول اس میں آپ کو ملتا ہے تو یہ اپشن ویسے کلائمیٹ کنٹرول والا بہت زیادہ بڑھیا ہے یہ چیز بہت بڑھیا ہے یہاں سے بیسک انفرمیشن اس کے آپ لے سکتے ہیں سٹیرنگ کے بعد کریں سوفٹ ٹچ ہے اور وڈن فنش کے ساتھ یہاں پر مل جاتا ہے نیچے کی اور اگر آپ یہاں دیں گے ٹیلی فونک کے کنٹرولز مل جائیں گے یہ چیز بھی بڑھیا لگی اس میں اور یہاں پہ انفرٹینمنٹ کے کنٹرول آپ کر سکتے ہیں وولیم اپ ڈاؤن وغیرہ یہ ساری چیزیں یہاں سے ہو جائیں گی یہاں پہ آپ کو وائپر اور یہاں پہ لائٹ کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اس میں آٹومیٹک لائٹس نہیں آتی ہیں ویسے سویف ڈیزائر کے کسی بھی فیرنٹ میں آٹومیٹک لائٹس کو اپشن نہیں دیا گیا ہے تو اول آور ڈیچ بوڈ کا پورا ویو بہت زیادہ بھی اس طریقے کا آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے یہ جو وڈن فن جو دی گئی ہے یہ والی چیز بڑھیا لگی مجھے تو اور یہ جو کلر ہے نا تھری تھری کلر اس میں میچنگ ہو رہے ہیں بڑھیا ہے ویسی وینٹ اوپر مل جاتے ہیں یہاں نیچے آپ کو ٹویل مول کا چارجنگ سوکٹ اور یہاں پہ ایو ایکس اور یو ایس بی کی کنیکٹیوٹی ہاں مل جاتی ہے تو یہاں سے اپنا فون مل چارج کر سکتے ہیں اور یہاں نیچے ہی رکھ سکتے ہیں یہ چیز بڑھیا ہے یہاں ٹو کپ ہولڈر کا سپیس بھی آپ کو ہی برابر میں م سپیس ہے تو یہ سپیس تو بہت سے بڑھی ہے پوری مطلب مست ہے گاڑی اور فائیو سپیڈ مینول ٹرانشمیشن ملتا ہے ہم پہ اوٹومیٹک میں بھی اویلبل ہے اوٹومیٹک میں بھی اوالی کار آپ کو مل جاتی ہے تو یہ اپشن بھی ہے سیٹس فیبرکس میں ہی ملیں گی اس کی آپ کو فیبرکس میں اور جو یہ ملک کلر دیا ہوا ہے نا آپ کا ڈیش بورڈ پہ بھی سیٹس پہ بھی تو یہ بڑھیا لگ رہا ہے کچھ برانے لگ رہا ہے گلو باکس بڑھیا ہے اس میں اندر لائٹ وائٹ تو آپ کو کچھ نہیں ملتے سیمبل والا ہی سپیس ملتا ہے ہمیں بات کریں اوپر کے آئی آئی آئر بی ام اس میں آپ کو مینولی کی ایڈجسمنٹ والا سسٹم ملے گا دیکھنے کے لیے تو اور کوئی اس کے علاوہ کچھ مینولی ہی ہے سب کچھ تو ویسے اس میں یہاں ہیڈ لیمز کو یہاں پہ لائٹ مل جائے گی ریڈنگ لائٹ ویڈ مائک پلیسنگ کے ساتھ برابر میں مائک کے پلیسنگ یہاں پہ کچھ نہیں ملتا آپ کو کارڈ ہولڈر ہے یہاں پہ صرف کارڈ وغیرہ ہولڈ کر سکتے ہیں اور ادھر آپ کو وینیڈی میرر مل جاتا ہے یہاں آپ کو گریب ہینڈلز یہ چیز بڑی ہے ایڈجسمنٹ رہیں گے یہ جس کے بھی ہیڈریسٹ ہیں یہ پانچ چار ہیڈریسٹ ملیں گے اس میں چار پانچ جو بھی چار ملیں گے تو یہ آپ کا ایڈجسٹیبل رہیں گے تو اس طرح کے پورا پورا محول ہے اور بہت سے کمفرٹیبل ہے گاڑی مطلب کچھ بھی بیچا بیچا فیل نہیں ہوتا ایری ایری گاڑی ہے کافی زیادہ سپیس فیل ہوتا ہے گاڑی کے اندر اور ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کے بجیٹ میں مجھے نہیں لگتا اس اچھے کوئی بھی آپ کو سیڈین کار مل جائے گی مجھے تو سارے فیچرز کے ساتھ پوری اپلوڈڈ ہے اپگریڈ ہے گاڑی اور اتنے اچھے پرائز کے ساتھ یہ والی گاڑی بیسٹ آکشن رہے گی ہاں بیلڈ کوالیٹی تھوڑی سی سیفٹی کے وائز میں تھوڑا کم آ جائیں گے بگر فیچرز کے ا دیکھیں گے آپ پڑے جائے وہی پیچھے گی اور چلیں گے تو یہاں پہ وہی سیم چیز دوبارہ دیکھنے کے لیے ملے گی نیچے آپ کو بوتل ہولڈر مل جاتا ہے براور میں ہی آپ کو سپیکر کی پلیسمنٹ مل جائے گی یہ چیز بڑے جائے گی یہاں پہ سیٹس جو ہے نا وہ پیچھے سیم ہے دور اوپنر نیچے آپ کو پاور وینڈو کنٹرول ملے گا اندر بیٹ کے بات کرتے ہیں بھائے سیٹ فیبرک میں بڑے یہ چیز لگی کام مجھے کلر کا بڑا اچھا لگا سیم سیم والا ہیڈرائی سیٹس میں ملیں گے میں نے کوئی بتایا تھا پیچھے آرم ریسٹ بھی ہے وہیں کریں بھائے سب سپورٹنگ کے دیکھیں پورا لیگ روم نی سپورٹ بہت زیادہ پڑھا ہے گاڑی کے اندر کہیں سے کہیں تک کوئی کمی نہیں ریئرم آپ کو اس ایونٹ مل جاتے ہیں یہاں پہ بھی چارجنگ کانکٹیوٹی مل جاتی ہے یہ چیز بڑے چھوٹا موٹا سپیس بھی ملے گا آپ کو پیچھے تو یہ ہے بھائے سب پ بھائے آپ کو ڈسک بریک پیچھے آپ کو ڈرم بریک ملتے ہیں یہ چیز میں آپ کو بتا چاہتے ہیں بھائیو اگر آپ پلین منا رہے ہیں مارتیسو جی کے صرف ڈیزائر یہ والا ویڈینٹ لینے کی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے جرور بتائے گا کہ آپ کو یہ والی گاڑی کیسے لگی اور اگر آپ کو کوئی بھائی لینے کے لیے سوچ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا تو اسے بازہ بھی ہمارے ریویو کی ڈیٹیل ریویو ہے تو یہ والی ویڈیو جر شاید ان کے کچھ ہیلپ ہو پائے تو آپ مجھے سیکشن میں جا کے جرور بتانا آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اور ایسی انفرومیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں میک شورد آپ کو اچھے لگی ہوگی اور چینل سے کنیکٹڈ رہیے گا آپ لوگ ٹھیک ہے تھوڑا سپورٹ دکھائیے گا لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی سب سبسکرائب کی بھی بھی بلکل بھی مت جانا آپ تو تھ تینکیو فور ووچنگ دیس ویڈیو اب میں ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں